بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو برائے جماعت سوم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب اپنے گروہ میں ہیلگس سے ہوں گے آج ہم تیسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر نو پڑھیں گے علم کا شوک تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے سب سے پہلے کہانے کا تعریف خاص الفاظ بلند خانی مشکی سوالات جملوں میں اسم اور فیل کی پیچان درست لفظ کے نشان لگائیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہانے کا تعریف آج سے بارہ سو سال پہلے اسلامی دنیا کو بہت زیادہ ایمیت اصل تھی اس وقت بغداد میں ایک بیت الحکمت کھوڑا گیا تھا جس میں دنیا برسے سائنس اور ریاضی کی کتابیں رکھی گئی تھیں اور مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد بہت جربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے اس طرح علم حاصل کرنے کے شوک کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچا تھا اب ہم اس کے خاص الفاظ دیکھتے ہیں خاص الفاظ ہیں اہمیت بیت الحکمت سائنس ایجاد مشین اہمیت کا مطلب ہے کسی چیز کو اہمیت دینا یعنی برطری بیت الحکمت دانائی کا گھر سائنس سائنس جو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اسے تجربے کی جاتے ہیں اس کو پڑھ کر کتاب کا نام ہے ایجاد یعنی وجود میں لانا اور مشین وہ مشینیں لگ سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں وغیرہ کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے آپ ہم سبق کی بلند ہونے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو چند سوالات بتاتی ہوں آپ نے یہ سوال غور سے سننے ہیں اور بلند ہونی کرنے کے بعد کسی سبق کے اندر سے آپ کو ان کے جواب دینے ہوں گے تو سوال کچھ اس طرح سے ہے بیت الحکمت کہاں کھولا گیا بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے بیت الحکمت میں کون سی کتابیں رکھی گئی مسلمان ان کتابوں کو بند کر کیا کرتے تھے وغیرہ اب ہم سبق کی بلند ہونے کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر 66 اور 67 آج سے بارہ سو سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت اثر تھی اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور جہازی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھی مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ اجاد کیا جیسا کہ علجیدری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھی جس سے قبلے کی سمت کا پتا چلایا جاتا تھا الزہاروی نے ایک ایسا داگہ بھنایا جو آج بھی ڈاکٹر ذہن سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح علم حاصل کرنے کی شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچ جایا آپ ہم اپنے سبق کی مشکی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مشکی سوالات سب سے پہلے مشک کا پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک مدرد دیل الفاظ کے خروف الگ کریں خروف ہیں ہمارے پاس علم ریاضی تجربہ مشینے تو اب ہم نے ان الفاظ کے حروف کو الگ کرنا ہے جیسے علم ہے آئین لام اور مین علم ریاضی رے یہ علیف زواد اور چھوٹی یہ کیا بنا ریاضی تجربہ تے جیم رے بے اور ہا گول ہا تجربہ آگے ہے نگل الفاظ ہے مشینے مین شین چھوٹی یہ نون چھوٹی یہ اور نون ساکن مشینے آپ ہم سوال نمبر دو کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھ سٹھ پہ سوال نمبر دو ہے ہمارا سوالات کے جوابات جس میں سوال نمبر ایک ہے بیت الحکمت کہاں کھولا گیا تو بیٹا ہم نے سبق کی پڑھائی کی ہے اس کی بلند ہونے کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی بیت الحکمت بغداد میں کھولا گیا نمبر دو ہے بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے تو بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم نے بلند ہونے میں پڑھا ہے دونائی کا اگر نمبر تین ہے مریم اجلیہ کی اجاز سے کس کی سمجھ کا پتا چلایا جا سکتا تھا تو کس کی سمجھ کا جربو بیت الحکمت اور خالی جگہ ہے نمبر ایک ہے بغداد میں ڈیش کھولا گیا مریم اجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمجھ کا پتا چلتا ہے نمبر تین مسلمانوں کے ڈیش سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی ڈیش نے اس دور میں بہت ترقی کی اب میں نے آپ کو الفاظ بتا دیا ہیں انہی الفاظ کی مطلب سے آپ نے یہ خالی جگہ پور کرنی ہے تو یہ اس طرح سے ہوں گی بغداد میں ڈیش کھولا گیا بیت الحکمت نمبر دو میں آئے گا مشین نمبر تین خالی جگہ میں تجربوں اور نمبر چار مسلمانوں نے آپ ہم صفحہ نمبر 69 کی طرف آتے ہیں صفحہ نمبر 69 پہ ہے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے بیت الحکمت کا مطلب ہے بادشاہ کا آگر تو یہ کیا ہوگا کراس یعنی یہ غلط ہے بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے دانائی کا آگر بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھی شاہ باش دروس ہے اس کے آگے آپ ٹک کا نشان لگائیں گے نمبر تین ہے الجزری نے ایسی مشینیں ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے مٹین کالتی تھی غلط کیا نکالتی تھی پانی مریم اجلیہ کی مشین سے قبلے کی سامن کا پتا چلتا تھا دروس الزہوروی نے ایسی سوئی بنائی جس سے زخم سیتے ہیں غلط کیا نکالتا تھا دارگا ہمارا آج کا آخری سوال ہے جملے بنائیں دنیا یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کتابیں میرے پاس سات کتابیں ہیں اجات سائنس نے بہت کچھ اجات کیا استعمال ہم پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں شوک مجھے پڑھنے کا بہت شوک ہے بیٹا اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جملوں میں اسم اور فیل کی آگی ہوگی آپ کا گھر کا کام ہے سبک کی پڑھائی کرنی ہے اور نمبر ستاسٹھ اٹسٹھ اور انسٹھ سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال 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 نمبر سوال مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر حمل کریں اللہ حافظ